یہ بتائیے کہ اس حلقے سے جب ہی زمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں آپ نے کس کو ووٹ کیا تھا؟ شیر کو تو پاناما کیس کا جو ڈسیجن آیا تھا آلہ عدلیہ کا اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا بھائی اس سے ثابت ہوا یہ لوگ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو چودہ لوگ کا قتل کیا مارٹاون نے اچھا یعنی آپ ان کو چور ڈاکو لٹے رہی نہیں بلکہ قتل بھی سمجھتے ہیں یہ سننا تھا کہ اسمان ہمارے سروں پر گر پڑا زمین ہمارے پیرو تلے کھسکنے لگی فنڈ سے محروم اینے ایک سو بیس کے درو دیوار لرزنے لگے سیو بریج کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی بے قرار ہو گیا ایک منٹ کے لیے ہمارا دل کیا کہ حلقے کے جسی گھر کی ڈوٹی سے بیٹا ہوا کنٹیمنیٹڈ پانی پی کر اس چہانے فانی سے کوچھ کر جائیں لیکن پھر ملک کے وسیطر مفاد میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کیس کی تہہ تک جانا نہایت ضروری ہے لہٰذا ہم نے رابطہ کیا ایک ماہر سیاسی نفسیات سے ٹوکس اب میرے تو سر میں دردور ہے مجھے سمجھ نہیں آ لی ایک ووٹر ہے جو پارٹی کو کرپ سمجھتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ووٹ دیتا ہے دیکھیں پاکستانی ووٹر کی جو سیاسی نفسیات ہے نا بہت کمپلیکیٹڈ ہے میں نے یورپ کے دس پندرہ ملکوں میں کام کیا ہے کوئی ہیلتھ کے لیے ووٹ دیتا ہے کوئی تعلیم کے لیے ووٹ دیتا ہے اس قوم کی مجھے سمجھ نہیں آئیے کس کے لیے ووٹ دیتی ہے پاکستانس نے اتنی کوئی ترقی کی ہی نہیں کہ انسان کی کھپڑی کھول کے اس کے بھیجے کا جائزہ لیا جا سکے کہ وہ کیسے سوچتا ہے ڈاکٹر صاحب کی بات سنتے ہی ہمارے دماغ کی پتی روشن ہو گئی اور ہمیں یہ یقین ہو چلا کہ اب اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں سبائے اس کے یہ ہلکے کے کسی بوٹر کی کھپڑی کھول کر اس کے بھیجے کا جائزہ لے لیا جائے سریام کی ٹیم اس بات سے بھی بہت خوبی واقف تھی کہ کوئی بھی سی شعور انسان اس چیز کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا لیکن پھر ہم نے سوچا کہ شعور کی آتما تو ویسے ہی اس ہلکے سے اٹھ چکی ہے لہٰذا کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لانچ کے دور پر سریام کی ٹیم نے ہلکے کے ایک موٹر کو عالی تعلیم کی آفر کی جسے اس نے ٹھکرا دیا اسے سکلز انہینسمنٹ کی پیشکش کی گئی جسے وہ خاطر میں نہیں لایا لیکن بلاخر نومان خان کی لیجنڈ کے ساتھ ایک سیلکی کے وعدے پر وہ اتنا جلدی مان گیا جتنا جلدی مرہوم پارٹی ایمپیون کے ریڈر الطاف حسین اس ٹیفہ دے کر واپس لے لیا کرتے تھے سریام کی ٹیم نے آپریشن شروع کیا تو آغاز سے ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کھوپڑی بہت سخت اور سائز میں چھوٹی تھی لیکن بلاخر ہتھوڑے کے پیدر پیواروں کے بعد جب کھوپڑی کھولی تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکان تو موجود تھا لیکن مکین موجود نہیں تھا متعدد بار بھیجے کو آواز دینے کے باوجود جب اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو مجبوراں سریام کی ٹیم نے اندر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا لیکن پھر جو چیز باہر آئی اسے دیکھ کر ہماری آنکھیں گنگ رہ گئیں کیمے والا نان چیہاں یہی تھی وہ چیز جس کو یہ ووٹر بھیجے کے طور پر استعمال کر کے الیکشن سے پہلے اپنے ووٹ کا فیصلہ کیا کرتا تھا سریام کی ٹیم نے فل فور اس نان کو اپنی لیب میں ٹیسٹ کیا لیکن پھر جو نتیجہ آیا وہ بھی ہمارے لیے قیامت سغرا سے کم نہیں تھا ریپورٹ کے مطابق نان میں استعمال ہونے والا کیمہ کوئی عام کیمہ نہیں بلکہ کھوتے کا کیمہ تھا جی ہاں یہی تھے وہ ذرائع جن کو استعمال کر کے الیکشن سے پہلے بھولی بھالی عوام کے ووٹ اور ضمیر دونوں خرید لیے جاتے تھے سریام کی ٹیم نے فوراً اس نان کو تلف کیا اور اس امید پر کہ اب سب کچھ نارمل ہو گیا ہوگا اس ووٹر کی کھوپڑی بند کر کے اس سے ایک آخری انٹرویو کیا یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ کے حلقے میں زمینی انتخابات ہوئے ہیں اس میں آپ نے کس کو ووٹ کیا جی شیر کو اچھا تو پاناما کیس کا جو فیصلہ آیا تھا عالی عدلیہ کا اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے جی پاناما کیس سے ثابت ہوئے یہ لوگ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں اور تو اور انہوں نے موڈل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کا قتل کیا ہے پتہ نہیں کیوں میں کھوٹوں کی طرح سوچ رہا تھا سر غلطی ہوگی ایندہ نہیں ہوگی اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی بلکل نہیں اچھا تو آئندہ آپ پھر آپ کس کو ووٹ دیں گے بھٹوں کو تو ناظرین آج کے پروگرام سے سریعام کی ٹیم یہ نتیجہ آخذ کرتی ہے کہ کھوپڑی میں کیمے والے نان کا نہ ہونا کافی نہیں کھوپڑی میں بھیجا ہونا بھی ضروری ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی